اخونجی مسجد توڑ دی گئی جو سات سو سال قرآنی مسجد تھی اسلامیک سسٹم میں ایک فیمیل کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی پرولم نہیں ہے اور وہ ایکٹ تمام مائنورٹیز کے خلاف ہے وہ ایکٹ تمام مارڈنسٹز کے خلاف ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ کے آج میٹنگ ہوئی اس میں بہت سارے پرستاؤ رہے کئی سارے پرستاؤ بہت محتفون ہیں میں بات کروں گا سیکریٹری اے آئی ایم پی ال بی اور احمد ولی فیصل رحمانی صاحب سے میرے ساتھ موجود ہیں بات چیت کے لیے جناب یہ بتائیں کہ آج جو پرستاؤ ہے وہ اس میں خاص کیا رہا بہت جنریک سوال ہے آپ کا کچھ اسپیسیفی کہہ رہا ہے آپ پوچھیں تو میں اسپیسیفی جواب دیتا خاص یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وقف کے بارے بات چیت کی ہم لوگوں نے جو اخونجی مسجد توڑ دی گئی جو سات سو سال پرانی مسجد تھی جسے بتایا گیا کہ وہ انکروش لینڈ پر ہے تو سات سو سال پہلے انکروش لینڈ پر کیسے ہو سکتی تھی جس کے بارے پھر یہ کہا گیا کہ وہ اناثرائز کنسٹرکشن ہے تو سات سو سال پہلے اناثرائز کنسٹرکشن ہے یعنی آپ نے بلکل جی دی تو ان سب چیزوں کے بارے ہم لوگوں نے بات چیت کی اور ہم لوگوں نے ایک علاہ عمل تیار کیا کہ ہم لوگ ان چیزوں میں کورٹ سے مدد لیں اور ان آفیسرز کو یہ بتایا جائے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے سپریم کورٹ نے ابھی حال فلحال دیا اس پر بھی ایک پرستہ آیا کہ جو گزارہ بھتتا ہوگا وہ مسلم محلاؤں کو ملے گا تو اس پر بھی اعتراض ہیں اس پر یہ سمجھنا چاہیے کہ گزارہ بھتتا کیوں دیا جاتا ہے اس کی کفالت ہے اور ایک فیمیل کو جو اگر ہماری کوئی بہن اپنے شہر سے اسلامی پرنسپلز پر الگ ہو گئی ہیں تو ان کی جو لیونگ کنڈیشن ہے اس کو مینٹین کرنے کا رائٹ اس آدمی کو نہیں ہو سکتا جو ان کی زندگی میں نہیں ہے لیکن ان بارہ تیرہ لوگوں کو ہو سکتا ہے جن سے وہ انہیرٹ کرنے والے تھے وہ لوگ جو ان کی وراست محصہ لینے والے تھے اگر وہ لوگ ان کی کفالت کریں اس قسم کا اسلامی نظام موجود ہے تو اسلامی سسٹم میں ایک فیمیل کو اپنی زندگی گزارنے کے لئے کوئی پرولم نہیں ہے اسی لئے آپ ہر روز کے بیسس پر نہیں سنتے ہیں بیس کروڑ بائس کروڑ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں اگر ایسا ہوتا کہ مسلمان عورتوں کو یعنی الگ ہونے کے بعد ایشیوز ہوتی زندگی گزارنے میں بہت زیادہ جیسے کہ لوگ سمجھتے سمجھاتے ہیں تو وہ ہر روز نیوز پیپر کی فرنٹ لائن میں ہوتی ہے لیکن آپ اسے ہر روز فرنٹ لائن میں نہیں دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامی اسلامی ایتھاس ہے یا اسلامی ڈیولپمنٹ آف سوسائیٹی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے آمد صاحب ابھی اس پر آگے کیا ہوگا آج تو اعتراض ہو گیا پرستاؤ بھی پاس کیے ہوں گے آگے اس پر کیسے جائیں ہم لوگ اس چیز کو رول بیک کرانے کی کوئش کریں گے اچھا اتراخنڈ میں یو سی سی کو لے کر کے بھی کوئی ایک پرستاؤ آیا ہے اے آئی ایم پیل بی کی طرف سے وہ کیا ہے اتراخنڈ کا یو سی سی اگین وہ یونیفورم سیویل کورڈ کو لانے کی کوشش کی وہاں پہ ایکٹ بنایا گیا ہے اور وہ ایکٹ تمام مائنورٹیز کے خلاف ہے وہ ایکٹ تمام مارڈنسٹز کے خلاف ہے وہ ایکٹ کسی بھی لیبرل انسان کے لیے مناسب نہیں ہے تو وہ ایکٹ کسی انسان کے لیے صحیح نہیں ہے تو نہ صرف ایک اولینڈیا مسلم رسول اللہ بورٹ بلکہ بہت دھیر ساری مائنورٹی رائٹس ارگنیزیشنز بہت دھیر ساری لیفٹ ارگنیزیشنز کومیونسٹ ارگنیزیشنز بہت دھیر ساری ایون رائیڈ ونگ ارگنیزیشنز اس کے خلاف کورٹ میں جا رہی ہیں تو بہت شکریہ باتچیت کرنے کے لیے تو یہ تھے احمد ولی صاحب جو صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ پرستاؤ کے ساتھ ہی جو اترا خند میں یو سی سی کا مددہ ہے اور ساتھ 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 سپریم کورٹ میں جو گجارہ بھتے کا مسئلہ ہے اس پر نہ کیول اعتراض ہے بلکہ اس میں آگے کی طرف بڑھ کر کانونی لڑائی بھی لڑیں گے پردیب گتہ کے ساتھ حرام کنکر سنگھ آج تک